اب میری گزارش ہے جناب دانش ولی صاحب امیر مقامی تنظیم گلستان جہور ہلکا کراچی بستی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں عوض باللہ بن الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يلقاها إلا الذين سبروا وما يلقاها إلا ذو حز عظیم صدق اللہ العظیم رب الشحلی صدری ویسلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین مجھے جو ٹوپک ملا ہے انفرادی دعوت کے عملی تجربات آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل ترین ٹوپک ہے کہ اپنے تجربات جو ہے وہ کسی کے سامنے رکھنا دین کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خربی نجات کے لئے کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنا ایک بڑا مشکل ترین کام ہے بہرحل کوشش میں نے کی تھی کہ میں ان چیزوں سے بچوں لیکن کیونکہ مرکز سے ہدایت ملی تھی کہ آپ اپنے واقعات ہی شیئر کیے گا اس حوالے سے میرا تعلق بسگلی کراچی سے کراچی میں ہی تنظیم اسلامی میں شامل ہوا دوزار چھے میں ایک دو سال بعد ہی میری جو ہے آفیس کی طرف سے پوسٹنگ جو ہے وہ پنجاب کے ایک علاقے میں ہو گئی فورٹی نائن کلومیٹر دور جو ہے بھاولپور بھائی پیرو کا علاقہ تھا بارال وہاں میں پہنچا ہوں تو وہاں پہ ظاہرے میں بالکل اکیلہ تھا جو تناظیم تھی وہ لاہور تک ہی لاہور میں موجود تھی یعنی کہ میرا جو پسرہ تھا وہ سمجھ لے کے فورٹی نائن کلومیٹر دور تھا تو بیس منٹ آئی ویو کے اوپر گاڑی چلاتے ہوئے وہاں پہنچنا اور پھر واپس آنا جب میں وہاں پہنچا ہوں میں نے کافی لوگوں سے بولا کہ یہاں پہ کوئی دعوت کا اور دین کا کام کرنا ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس پتہ نہیں ہے ان کو کہ یہاں پہ تنظیم اسلامی بھی کوئی ایکزس کرتی ہے تو بہرحال بڑا مشکل کام تھا کہ مدرسین کو لے کر آنا اور وہاں پہ ہلکہ قرآنی کرنا تھوڑی بہت کوشش کی لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے لئے بھی مشکل ہے تو میں نے وہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے ڈی وی ڈی کے ذریعے سے فہم دین وغیرہ یہ ساری چیزیں شروع کرائیں اس طرح سے وہاں پہ ڈی وی ڈی کے ذریعے ہلکہ قرآنی سٹارٹ کیا اور الحمدللہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں آئیں بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کیونکہ کوئی اور تھے نہیں تو وہاں پہ پھر کچھ افراد آہستہ آہستہ ملنا شروع ہے پتوکی کا علاقہ وہاں قریب میں ہی ہے وہاں پہ ایک صاحب تک نیدہ خلافت پہنچا انہوں نے ان سے پھر بات چیت ہوئی کہ وہ جانتے ہیں بانی محترم ڈاک صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ سے وہ لقات کرنی ہے میں پہنچ گیا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کافی باتیں بتائیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں بچپن سے بانی محترم سے عشق کرتا ہوں یعنی کہ بانی محترم ڈاک صاحب جب بھی پتوکی آتے تو پہلا بندہ میں ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا اور ان کے ساتھ تمام پروگرامز میں ساتھ رہتا تھا اور پھر جب وہ واپس جاتے تو تو میں ان کو گیٹ تک چھوڑتا تھا اور پھر دوسرے کام کرتا تھا ایسی جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ لاہور پہنچوں سب سے آگے کھڑا ہوں کافی دیر انہوں نے باتیں بتائیں جب انہوں نے ساری باتیں بتائیں تو میں تھوڑا سا مسکر آیا اور میں نے کہا جی مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو کافی تھوڑا سا ہوئے کہ جی میں آپ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ ساری ہے میں نے کہا آپ اتنی چیزیں ہیں بھرحال وہ ایک تحریک ہے جرنل سیکریٹی تھے کسی اور تحریک ہے تو میں نے ان سے یہ بات بتائی میں نے کہا جی آپ نے ابھی تک جب آپ ڈاک سب سے عشق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے اس کے بعد پھر میں نے ان کو فہم دین اور ان چیزوں سے جو ہے وہ وہاں پہ کروایا جوڑا وہاں پہ فہم دین سے جب وہ اس سے گزر گئے تو ان کو ہوا کہ ہاں جی یہ تو حقیقت ہے کہ یہ وہ باتیں جو ہمیں پتہ نہیں تھیں یعنی کہ وہ بانی مہترم کا قرآن کا ایک رخ تو جانتے تھے کہ قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے کرا جائے لیکن تنظیم اسلامی بھی دعوت لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ساری چیزیں ان کے ایک دو سوال تھے وہ ان سے ڈسکس ہوئے تو الحمدللہ وہ شامل ہوئے ایسے ہی ایک دو اور واقعات ہیں ایک ساہیوال کے علاقے کے اندر بھارہل وہ وہاں پہ ناشر بھٹی صاحب جو ہے وہاں میں ملے انہوں نے مجھے فہم دین کے اندر زبرستی میں کہ میں اس وقت بلکل سٹارٹنگ تھی میری تو انہوں نے کہا آپ نے فہم دین کرانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ ایک صاحب تھے ہمارے انہوں نے کہا جی ساہیوال کے گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ کرانا ہے فہم دین نا میں نے کہا ٹھیک ہے فہم دین جو ہے وہ آپ کے آپ سب کے علم ہے کہ یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں آٹھ سے دس افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کراس کوشنگ ہوتی ہے بڑے مختلف قسم کے سوالات بھی آ جاتے ہیں جن سے میں کافی آوائٹ کرتا تھا اس زمانے میں کیونکہ وہ علم وہ چیزیں نہیں تھی بہرحال ہم اس کے بعد جو ہے وہ مین چیز تو تنظیمی لٹریچر ہے اگر آپ نے تنظیمی لٹریچر کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو الحمدللہ بہت زبردست لٹریچر ہے ہر چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساہیوال کے علاقے میں ایک چھوٹا سا وہ تھا گاؤں تاں وہاں گئے وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیتا ہے نماز پڑھی تو وہاں پہ جو ہے وہ جو امام صاحب تھے وہ بڑا زبدست علمی ان کا بیان تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بڑے انہوں نے جو ہے وہ واقعات اور مختلف چیزیں سنائیں انہوں نے بہرحال جیسی نماز ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے انہوں نے اعلان کیا جی کراچی سے دانیس صاحب آئے اور یہ ایک درس دیں گے نا تو میں کافی پریشان ہوا یہ جو ہے وہ گھر میں چھوڑا سا ہونا چاہیے تھا وہ چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہرحال وہاں پہ وہ وائٹ بورڈ کا تو چھوڑا سا وائٹ بورڈ لائیا اس پہ جو میں کر سکتا تھا اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایسے موقع آجاتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے وہاں پہ پورا وہ رکھا سامنے کو بہت زیادہ نہیں ہے بہرحال وہاں جو امام صاحب تھے وہ بعد میں مجھے باہر ملے کہیں دانیس بھائی میں بانی مطمئن ڈاکس صاحب کو پتہ نہیں کب سے سن رہا ہوں ان کی توحید کی اور یہ ساری چیزیں میں نے بڑے عرصے سے ان کو سن رہا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ بانی مطمئن ڈاکس صاحب یہ بہترین قسم کی انقلابی ویژن بھی رکھتے ہیں بہرحال یہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بانی مطمئن ڈاکس صاحب کو نام سے جانتے ہیں امیر محترم ہیں ان کو بھی اکثر لوگ میڈیا اور اس کے ذریعے جانتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں آئیڈیا کہ تنظیم اسلامی بھی کوئی اگزز کرتی ہے تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو ادھر تک پہنچائیں ہمارے محلے کا کوئی شخص ہمارے خاندان کا کوئی شخص ہمارے آفس کا کوئی کلیگ یا ہم کوئی بزنس کرتے ہیں یا جو جو ہمارے جاننے والے ہمارے موبائل سیٹ میں جتنے بھی افراد کا نمبر ہے اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی بانی محترم ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہو یا امیر محترم کو جانتا ہو یا اور بھی کسی مدرس کو ڈاکٹر دسمی صاحب یا اور جو بھی نام ہیں الحمدللہ بہت سارے ہیں ان کو جانتا ہو اور اس کو یہ نہ پاتا ہوا کہ تنظیم اسلامی بھی اگزز کرتی ہے اور اس کی بھی کوئی میتھوڈالوجی ہے وہ بھی کوئی ایک انقلابی تحریک ہے تو سوچیں کہ آخرت میں بانی محترم ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں کہ میں نے تو پہنچایا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس در تک وہ یہ دعوت کا کام کرنا اور یہ باتیں پہنچانی ہیں تو یہ تو تھی میری انفرادی جب میں وہاں تھا پھر میں واپس کراچی آئے تو یہاں پہ ناظم دعوت کی ذمہ داری ملی تو ناظم دعوت کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ الحمدللہ بڑے شوروں میں جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کا ہوتا ہے تو اس کو منیج کرنا اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں سمجھ لے کہ جو ہمارے مدرسین ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں وہ ایک اجتماعی دعوت ہوتی ہے اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز انفرادی دعوت ہوتی ہے ایسے سے لوگ ہیں جو آٹھ آٹھ سال دس دس سال سے دورہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیونکہ انفرادی ملاقات نہیں ہوئی بھی ہوتی تو جب ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کچھ ایک چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہوتے ہیں ان کے کہ جی ہم شامل ہو گئے تو کوئی ذمہ داری تو نہیں لگ جائے گی ان کو پھر سمجھایا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا تو وہ کافی آتا ہے بہرحال اس حوالے سے جو ہے اس کو منظم کرنے کی اور بھی جگہوں پہ کیونکہ میرا سرویس کمپنی میں رہا ہوں تو مختلف شہروں میں بھی جانا رہا ہے تو اور جگہوں کے دورہ ترجمہ قرآن اور چیزیں بھی وہ رہا ہے بہرحال اس کو تھوڑا سا ہم سب نہیں کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گروپ بنا لیتے دورہ ترجمہ قرآن میں جو بھی ہمارے مقامی تنظیم کے جتنے بھی ایسے افراد جو کام کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں کوئی ایسی ان کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیت دیئے تو ان کو لے کے گروپ بنایا جاتا ہے اور اس گروپ کو پہلے ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ ان کو فہم دین کی تمام آیات یاد کرا دی جاتی ہے کہ یہ تین دینی فرائزیں یا اپنے اذبر کر لینی ہے ان کو وہ یاد کرائی جاتی ہیں اور رسول انقلاب کا طریقہ رسول یہ دو کتابچے ہیں اس کا کوشش کی جاتی کہ ان کو بار بار پریکٹس کرائی جائے اور ان کو جو ہے وہ کر لیا جائے کہ وہ پانچ منٹ میں بھی یہ باتیں کر سکیں اور آدھے گھنٹہ بھی کر سکیں دونوں طرح سے کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بندہ ملے پانچ منٹ کے لیے کوئی ملے آپ سے زیادہ ٹائم لے ہو سکتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی بیٹھے تو یہ دونوں طریقے سے ان کو کیا جاتا ہے پھر جب رمضان میں جو لوگ آتے ہیں ان کی فہرشتے بنتی ہیں ان کو سنڈے کے روز جو ہے جو اثر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم مذاکرہ وغیرہ کرایا جاتا ہے اس میں جو لوگ آتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں جو بھی جترے بھی آئے کی مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے ظاہر ہے ہماری جہور کی تنظیمیں وہاں پر اگر سو ڈیڑھ سو لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے بس نام اور نمبر ہمارے پاس آجیں بھلے وہ مذاکرہ میں آئے ہر بندے سے کہ کوہ ہاتھ ملا کے پوچھتے ہیں آپ پہلی دفعہ ہیں کیا آئے اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں آپ مذاکرہ میں آئے اپنا نمبر لکھوا دیں اور نام دے دیں تاکہ آپ کو ایسے سمجھ تو اس طرح سے ایک ڈیٹا بینک بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مذاکرہ میں جو آگئے ٹھیک ہے جو نہیں آئے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات میں کسی ٹائم پر روک لیں یا کسی اور بھی وقفے کے دوران یا اور اس کے علاوہ یعنی کہ ان کے ساتھ اصل تو ان کے ساتھ ایک دوستی کرنی ہوتی ہے اس طرح سے یہ کہ جب ان کا ایک ڈیٹا بن جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کس کس لیویل کے لوگ ہیں کیونکہ آپ کے پاس جب دورے میں لوگ آتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کئی سالوں سے آ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ کسی اور کے تنظیم میں ان کے بھائی ہیں یا کوئی ہیں مختلف طریقے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان سب کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے مختلف قسم کی پھر اس کے بعد رمضان کے بعد جو ہے وہ ان کو فہم دین اور ان چیزوں سے گزارا جاتا ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ فہم دین کے لئے بھی سمجھنے کے پاس اسی سو لوگ ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ آٹھ آٹھ دس دس کر کے جو ہے ان کو کرائے جاتا ہے تو یہ ایک دعوت کے مختلف طریقے ہیں بارال یا کراچی کے اندر ہی ہمارے ایک ساتھی تھے وہ آفس قریبی تھا آدھے گھنٹے کی گاڑی ٹریولنگ ہوتی ہے تو ان کو جو ہے میں نے آفر کی کہ آپ اپنی گاڑی میرے گھر کھڑی کریں اور میرے ساتھ آپ ساتھ چلا کریں تو یہ ایک طریقہ تھا ان کو بھی آیا سمجھ میں ان کو بھی ایک آئیڈیا اچھا لگا وہ پھر آتے ہیں میرے ساتھ جاتے تھے الحمدللہ چھے سات مہینے ہم نے یہی کیا کہ جو اسرے میں ہماری چیزیں ہوتی تھی یعنی کہ سورہ قاف سے لے کے آگے وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہ پڑھتے رہتے تھے شرط یہی لگائی تھی کہ ہم اسے آفس کی کوئی بات نہیں کریں گے اس کے بعد وہ جائے وہ پڑھتے تھے اور ہم اس کو کرتے رہے الحمدللہ سورہ حدیث سورہ واقعہ سورہ ساری جدری بھی ہیں آخری منزل وہ ہم نے کی اس کے بعد رمضان آئے رمضان کے اندر انہوں نے دورہ ٹینٹ کیا اور الحمدللہ وہ تنظیم میں اور کافی ایکٹیو لی اس کے اندر جو وہ آ رہے ہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ جب میں وہاں پہنچا تھا بھائی پیرو کے علاقے میں تو وہاں پہ ہوا یہ کہ کچھ ہی عرصے میں کہ وہاں پہ کوئی رفقہ تھے نہیں تو وہاں جب رمضان شروع ہوئے تو دورہ نے تنگ کرنا شروع کیا کہ یہ تو ایک بہت اہم ترین چیز تھی اور جو وہاں پہ مس ہو رہی تھی وہاں تھا ہی نہیں دور دور تک لاہور آنے جانے میں پوسیبل نہیں تھا تو وہاں میں نے کچھ مساجد تھی سات اٹھ مساجد تھی ان کے جو لوگ ہیں ان سے بات کی کہ یہاں پہ تراوی جو ہے وہ ترجمہ کے ساتھ یا بعد میں کوئی خلاصہ رکھ لیں تو بارال بڑی مشکل سے ایک اجازت مل گئی جب میں نے بات کی کہ جی کوئی مدرس مل جائے تو وہ ظاہر اتنی دور سے آنے کے لیے وہ تیار رہی تھا تو عزوہ کی انجینرین نوید احمد صاحب محروم سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا آپ آئیں لاہور آئیں میں چلا گیا ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے یہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے بھارال وہ الحمدللہ میں نے جب سٹارٹ کیا الحمدللہ دس پندرہ دن بڑا اچھا چلتا رہا پھر وہ وہاں پہ کوئی کمپلین ہوئی کہ جی یہ تو تنظیمی والے ہیں اور اس طرح کی وہ ہے وہ جو وہاں کے وہ تھے محتمید کسی اور بڑی مسجد میں بیٹھتے تھے وہ آئے ایک دن آکے بیٹھ کے انہوں نے پورا سنا مجھ سے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے وہ کتابیں ان کو بھی دے دیں میں نے کہا آپ کے لئے اور سیٹ مزید گفت کر دوں گا میں آپ کو بہرحال وہ انہوں نے کہا ہوں میں کہا جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں کچھ لوگ ہیں انہوں نے بولا کہ جی یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جبکہ اتنا بتانے لگے میں تو بچپن میں بانی مزرم ڈاکساو کو بڑی دور سے جا کے ان کا دورہ پورا ٹرینڈ کرتا تھا اور یہ وہ الحمدللہ بڑا اچھا وہ دورہ وہاں پہ خلاصہ جو ہے وہ ہوا اور اس کے بعد کافی وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں رہی ہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر انکسیرہ بائی دانش ولی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اور پریکٹیکل اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ابھی جو انہوں نے انجین نوید احمد صاحب مرہوم کی جن تین تیس کتابوں کا ذکر کیا ہے وہ اصل میں تیس پاروں کا خلاصہ مزامین قرآن ہے جو کہ باقیدہ اب تو ایک پورے سیٹ کی شکل میں بھی اویلیبل ہے اس زمانے میں وہ الگ الگ ہوتے تھے تو جن کو بھی یعنی اپنے علاقے میں اگر مدرس اویلیبل نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ کتاب میں آیات لکھی ہوئی ہیں ترجمہ موجود ہے مخصد تشریح ہر رکوع کی موجود ہے اور وہ کوئی بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لگتا ہے اس میں آپ چاہیں تو اس کو یعنی اگر زیادہ تفاصیل میں نہ جائیں تو بیس پچیس منٹ میں وہ ایک دن اور خلاصے میں عام طور پر لوگوں کا اتنا ہی رجحان ہوتا اس سے زیادہ بیٹھنے کے ان کے اندر ترابی پڑھنے کے بعد سٹیمنا بھی نہیں ہوتا لیکن قرآن کی دعوت اور قرآن کے پیغام سے انٹریڈیوز کرنے کا ایک بہت اچھا موقع ہے اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بھائی جس کے علاقے میں یہ کام نہیں ہو رہا تو وہ اس سے محروم نہ رہے خود بھی یہ سعادت حاصل کرے اور کیا عجب کہ اللہ سننے والوں میں سے کس کا دل پھیر دے اور وہ باقاعدہ ہمارے ونیئر کورس کے لیے آ جائے اور جو ہے وہ سیکھ کے آگے اس پیغام کو پہنچ جانے والا بھن جائے انہوں نے تو کافی کسر نفسی سے کام لیا اس علاقے میں جا کے انہوں نے ماشاءاللہ اپنا اسرا قائم کیا خود نقیب بنے حالانکہ گئے کیسے تھے کہ خود ابھی جہاں یعنی دین کی بنیادی باتیں بھی بہت زیادہ ابھی نہیں معلوم تھی لیکن خودہ کیا ہے کہ دعوت کا عمل جو ہے یہ آپ کو وہ جو نیوٹن کا تیسرا کلیہ ہے کہ تو سب سے زیادہ فائدہ دعوت دینے والے کو ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ جنہوں نے یعنی صرف انسپائر ہو کے دعوت کا کام شروع کر دی اپنا عمل اتنا اچھا نہیں تھا میرے علم ایک صاحب ہے جن کو بس نیا نیا جو سٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا ینگ سٹورز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ زیادہ جوان ہوتا ہے تو وہ بات سنی ڈاکٹس صاحب کی تقریز سنی یا کچھ تو جا کے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی شروع کر دی اب وہ پلٹ کے کسی نے کہا کہ بھئی بات تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں لیکن خود اپنے چہرے پر آپ کے چہرے پر تو سنت رسول ہے نہیں تو یہ چیز ان کے لیے جو ہے ان کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن گئی تو اس طرح سے دیئے سے جدیا جلنے کا یہ عمل چلتا رہنا چاہیے یہ تجربات ہم نے اس وجہ سے شیئر نہیں کیا کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی اپنے ساتھیوں کی کوئی سیلف پروجیکشن یا ان کی مشہوری یا تشہیر بلکہ اس لیے کیے ہیں کہ جس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے ناممکن ہے اس کے لیے جب تک اتنا خصوصی علم نہ ہو ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم جناب قرآن مجید کے بارے میں عالم ہیں ہم تو ہمیشہ کتنا بھی ہم سیکھ لیں ہم طالب علم ہیں تو جب طالب علم کی احسیت سے آپ کہیں کہ تو چاہے وہاں پر امام مسجد بھی ہوگا اس کو بھی جواب کہیں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں یہ کتاب ہے جس میں پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو وہ تو اس کے بعد ان کو بھی جو ہے انسپائریشن ملتی ہے ان کو خود ضرورت ہوتی ہے آپ اپنا یہی ندہ خلافت اور میساک اگر ان کے ساتھ ریگلرلی شیئر کریں ان کو اپنے خطاب جمعہ کی تیاری کے لیے اس میں سے مواد ملتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں ایکٹیبلی یوز کرنا چاہیے الحمدللہ ہمارے پاس بڑے موصل ٹولز ہیں لیکن اصل کمی ہمارے استعمال کیا ہے ہمارے اندر ایک جھجک ہے ایک رکاوٹ ہے اور یہ جھجک اور رکاوٹ اصل میں شیطان پیدا کرتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یار تم پہلے نماز نہیں پڑھتے اب نماز تو پڑھنی شروع کر دی پہلے تمہاری داڑی نہیں تھی اب تمہیں داڑی تو رکھ لی لیکن وہ آگے جو ترقی کے منازل ہیں اس کی طرف جانے سے روکتا ہے اور پھر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی تو یہ اس سے نہیں گبرانا ہے اس لیے کہ یہ سارے تو مائل سٹونز ہیں آخر صحابہ کرام کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا کتنی تکلیفیں نہیں بڑا اس کے مقابل میں ہم تو یعنی کوئی کہتے ہیں نا کہ سمندر اور کترے کی نسبت بھی ہمیں جو کچھ فیس کرنا پڑتا وہ بھی نہیں ہیں یا ریت کے پورے سہرہ میں ایک ذرے کی نسبت بھی ہماری وہ نہیں بنتی ہے لیکن کسی درجہ میں ہو جائے تو باہرحال نسبت کہاں ملتی ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین